تھرڈ اپینین میں میں اور بریسٹر حمید بشانی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں بریسٹر حمید بشانی کا یہ شو آج موڈریٹ کر رہا ہوں اور بات چیت ہم کریں گے خاص طور پر جو سعودی اسرائیل پاکستان ٹرائنگل کی ایک بات چل رہی ہے وہ اس لیے ٹرائنگل ہے کہ جیسا کہ آپ سب خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی ہیڈ آف دا سٹیٹ کا اور سرکار کا کہنا ہے کہ سعودیوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان خاص طور پر اور سعودی تردید آ رہی ہے ادھر سے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ بہت جنم لے رہی ہے کیسے جنم لے رہی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی واقعی کچھ پک رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی بات چیت اس موضوع پر بھی کریں گے کہ بارویں جو ایک اس تاریخ دن کی یاد ایک طرح سے منائی جا رہی ہے ممبئے ٹونٹی سکس الیون کے اٹیک کی برسر حمید بشانی صاحب ویلکم سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ بحث کیوں اس وقت زوروں پر ہے کہ ہم نہیں مانیں گے اسرائیل کو پہلے تو کبھی مانا نہیں لیکن سعودیوں کی اور اسرائیلیوں کی ملاقات کی خبر اور اسرائیل کی طرف سے لیک ہو گئی سعودی نہیں مان رہے لیکن اس کا مطبعہ ہے کہ ہوئی ہوگی اگر اسرائیل کی ریاست کہہ رہی ہے کوئی میڈیا نہیں ہے ریاست کہہ رہی ہے تو ہوئی ہوگی ملاقات اور پاکستان اس سارے میں کہاں پہ آیا جبکہ پاکستان میں آلڈیڈی اسرائیل مخالفت جذبات اپنی انتہاں کو چھوٹے رہتے ہیں صبح و شام تو اس سادہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں برسر حمید بشانی صاحب بڑی ٹریجک قسم کی بات ہے جی یہ اسٹاریکلی اگر دیکھا جائے پہلی بات یہ ہے کہ جو سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے تو یہ میرا بڑا ایک پسندیدہ قسم کا ٹاپک ہے اور میں نے بڑی اس پر ریسرچ کی ہے پچھلے دو تین مہینے میں جب یہ یونائٹیڈ عرب امرٹس نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کے بعد یہ بات شروع ہوئی کہ اب سعودی عرب کی جو ہے وہ باری ہے نیکس تو اس پہ جو بیک این فورس جو ڈسکیشن ہو رہی تھی اس حوالے سے میں نے کافی ریسرچ ورک کیا ہے اور بڑا ایک فیسینیٹنگ قسم کی انفرمیشن جس پہ میں دو تین کالم بھی لکھ چکا ہوں مختلف اخبارات میں ظاہر ہے یہاں ڈسکیشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے لیکن مقتصر میں آپ کو بتا دوں کہ جو پلسٹائن کا عام آدمی ہے جس کے ساتھ دھوکھا ہوا ہے عام آدمی جس کو اس چکر میں شروع میں ہی نہیں بننا چاہیے تھا چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ملکوں پہ ٹیک لگاگ پہ ان پہ باروسہ کر کے ان پہ تکیہ کر کے تو آپ اپنی آزادی کی تحریکیں نہیں چلا سکتے بلکہ میرے نزدیک تو یہ ایک طرح کی آپ کے وطن دشمنی کے علامت ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح کے انریلائیبل مطلقل اینان جھوٹے اور منافق قسم کے لوگوں پہ تکیہ کر کے تو آپ نے لوگوں کو مروانا شروع ہو جائیں سو انفارچنیٹلی جو پلسٹینیون لیڈرشپ کا ایک بڑا حصہ تھا اس نے یہ رول پلے کیا اور بہت آگ تک وہ انٹرنیشنل جو اس طرح کی انٹرسٹ کنٹریز اور گروپز تھے ان کے انٹرسٹ کو انہوں نے پلسٹینیوں کے خون میں رنگا لیکن اس دوران میں یہ ریسرچ جو میں کر رہا تھا کہ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی اسرائیل کی لیڈروں کی اور عرب لیڈروں کی اس کی تو دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی یعنی دوستوں میں بھی اتنی ملاقاتیں نہیں ہوں گی جو یہ ڈیکلیئر قسم کے دشمن جو ہے نا انہوں نے آپس میں کی ہیں کوئی ایک ملک اٹھا کے آپ مجھے بتا دیں جو سب سے اہم ترین جیوگرافک اور اسٹاریکلی اور ڈیماغرافک کے حوالے سے نزدیک ترین ملک اردن ہے کہتے ہیں جی پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ وہاں پاپولیشن پلسٹینین کی ہے اسٹاریکلی پلسٹینین نے ان کو ایک اپنا رہنما کے طور پہ بھی ڈیکلیئر کیا ہوا تھا وہ لمبی ایک بیس ہے کہ جس میں ان کی ایک لیجیٹی میسی بنتی تھی کہ دیکن سپیک فر دو پیپل اف پلسٹین آن دیئر بی آف تو اتنے سارے اس کے باوجود سب سے پہلے اردن کی جو خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اسرائیلی لیڈروں کے ساتھ اور اسرائیلی لیڈروں نے جو اردن کی دورے کیے اور اردن کے شاہوں نے جو ہے وہ بینس بدل کے جو ہے وہ جو اسرائیل کے دورے کیے اس کی تفصیل ایک پوری کتاب کی ضرورت ہے میں آپ کو بتا دوں صرف اس چپٹر کے لیے کو کلیئر کرنے کے لیے اس کے بعد ایک ملک بھی قابل ذکر ایسا نہیں مصر کو آپ دیکھ لیں تو اس نے تو خیر اوپن لی اسرائیل کو تسلیم کیا اور میں سمیتا ہوں کہ درست کیا بجائے منافقت کرنے کے اور دو چہرے لگا کے ایک چہرہ اپنے عوام کو لیے اور ایک پلسٹینین کے لیے تو ان کو اس طرح کی مشکل میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے ٹھیک کیا کہ تسلیم کر لیا بلکل اوپن طور پہ لیکن بہت سارے جو دوسرے ملک تھے جو اس منافقانہ جو طرز عمل ہے اس کا انہوں نے برقرار رکھا جس میں آپ ترکی کو دیکھ لیں کہ ترکی اوپن فرانٹ پہ ہمیشہ مخالفت کرتا رہا اسرائیل کی اور سب سے زیادہ قریبی تعلقات اس کے اسرائیل کے ساتھ ہیں اور سب سے زیادہ اس کے جو بزنس کا والیوم ہے میں اگر آپ کو عداد و شمار دوں تو آپ احران رہ جائیں گے آج بھی یعنی کرونہ کے دور میں اور اس سے پہلے یہ جو اتنا ان کے درمیان گرمی سردی ہوئی اس کے باوجود اس کے بعد ایران کو دیکھیں سب سے بڑا ٹھیکے دار ایران بنا رہا پلسٹین کاز کا اور آلت یہ تھی کہ کوئی دور بھی ایسا نہیں رہا انکلوڈنگ امام خمینی امام خمینی کے پہلے تین سال کے دور میں اوپنلی جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ان کا لینڈین ہوتا رہا اسلاح کے ایشو پہ بہت ساری چیزوں پہ جتنا زیادہ آئل اس دوران ٹرانسپورٹ ہوا ہے یہ اب ایک بک بھی آئی ہے سویزر لینڈ بیسٹ ایک جو بزنس مین ہے جو آئل کا بزنس مین اس نے دی تو ان سب کو آپ ملا کے دیکھیں تو ناٹ یہ یونائیٹڈ ارب ایمرٹس اور سعودیز یہ سارے جو ہیں جو پیچھے باتیں چلتی تھی کہ جو ویلی اید ہے اس نے خفیہ دورہ کیا اسرائیل کا یہ ساری باتیں جب ان کی تردید ہوتی ہے تو وہ صرف فیبلک کنزمشن کے لیے ہوتی ہے حقیقت میں کوئی ایسی خبر جو ہوتی ہے نا وہ بالکل ہی آپ اس کو بے سرو پا نہیں کہہ سکتے کہ جی فلان نے دورہ کیا انلس کے دیر اس کی جو ہے وہ کوئی وجہ ہو تو یہ اس طرح کے دورے ہوتے رہے سعودی ارب پہ پہلے سے یہ باقعدہ پروف قسم کی چیز ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بہت بڑی ٹیکنالوجی لیتا رہا ہے اور اس میں ایسی ٹیکنالوجی بھی انہوں نے لی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے عوام کی جو پرائیویٹ انفرمیشن ہے ان کی سرویلنس ہے ان کو مانیٹر کرنے کا جو تصور ہے وہ جو چینی ٹائپ وہ بھی اس میں شامل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک دوخہ دہی ہے ایک تو پلسٹائن کاز کے نام پہ دوسرا یہ دوخہ دہی ہے اور بہت بڑا فراد ہے مسلم امہ کے نام پہ کہ ان کے درمیان کوئی یونیٹی ہے اور یہ کوئی ایک طرح سوچتے ہیں یا ان کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ دکھ درد ہے راز والا بھی اس تردید کا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تردید کیسے ہو سکتی ہے آپ رائٹر سے لے کے تو سی این این تیک جتنے بڑے بڑے آپ کے قابل اعتبار قسم کے ادارے ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اور اگر یہ رپورٹ انہوں نے گزشتہ پچاس سال اس طرح کی جھوٹی نہیں کی تو آج آ کے ان کو ایسی کیا ضرور پڑ گئے کہ وہ بیچارے سہدی والوں کے لیے اس طرح کی کوئی رپورٹ لے کے آ جائیں گے تو سیدھی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کا ری ایکشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اور چونکہ وہاں پہ جس طرح کی گورنمنٹ ہے کوئی کنسلٹنگ پراسس نہیں ہے کسی طرح کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو اس کی موجودگی میں ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ہی ان سکوئر فیل کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں پہ تو اس لیے اس نے ان کی تردید کر دی لیکن یہ ایک چیز بالکل کلیر ہے کہ اب جو ہے وہ دوسرا بڑا انفلوینشل ملک جو اسلامی امار جس کو کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ سعودی عربی ہوگا اور دوسرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیسرا پاکستان ہوگا پہلا تو ہو گیا عرب امرٹس جو ہے جی جی بچائیں سب دیکھئے بات آپ کر رہے تھے آپ نے کہا پیلسٹینین کاؤس کی آپ نے جارڈن میں پیلسٹینین بس رہے ہیں ان کی بات کی آپ دیکھئے اسرائیل بزاتے خود ایک چھوٹی عبادی والا ملک ہے ہارلی کوئی سکس ٹو سیمن ملین لوگ رہتے ہیں اور ان میں ایک دیر سے دو ملین پیلسٹینینز کو اسرائیلی پاسپورٹ ملا ہوا ہے تو یہ جو آپ کو اور ہم سب کو دھوکہ دینے کے لیے پیلسٹینین کاؤس کریئٹ کیا گیا اور ہماری آنکھوں میں دول جھونکی گئی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں سعودی عرب اور دنیا سے کیا ایک لاکھ پیلسٹینین کو سعودی عرب میں سٹیزنشپ ملی ہوئی ہے ہرگز نہیں ملی ہوئی جب سے ڈیر سے دو ملین پیلسٹینینز کو اسرائیل میں سٹیزنشپ ملی ہوئی ہے تو ہمارے لیفٹ نے بھی اسلامیسٹوں نے بھی کبھی اس معاملے کو صحیح طور سے سمجھا ہی نہیں اس کو ایک بزنس کارڈ کے طور پر یوز کیا تو کیا یہ جو اب کوریکشن ہے یہ مائنسیٹ میں کہیں ہوگی میں پاکستان کی طرف تو زراباد میں آوں گا یہ آپ کو اوورال کریکشن کہیں ہوتی نظر آتی ہے دیکھیں جی بلکل یہ کریکشن ہوگی آپ نے لیفٹ کی بات کی تو یہ آپ سے مراد فار رائٹ لیفٹ والے جو ہیں ان کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ ایر معاملے میں اسلامی فنڈامنٹلیسٹ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ایر بات پہ جا کے تو ان کا حافظ میں جو ہے وہ ٹاکھان ہم جو کہتے ہیں نا ہماری زبان میں مل جاتا ہے آپ کشمیر میں دیکھیں فار رائٹ لیفٹ جو ہے اس کا اور فار رائٹ کا حافظ میں جو ہے وہ جا کے وہ ایک اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں علمکہ وہاں بلکل ایک ڈیفرنٹ قسم کی سیچویشن ہے اسی طرح پلسٹائن کے اندر جو مومنٹ ہے یا جو اینارکی ہے یا جو کیاس ہے آپ اس کو کہہ لیں وہ سارے کا سارا کو ازادی کی تحریک یا حقوق کی جنگ نہیں ہے اس میں بہت سارے اسلامی فنڈامنٹلسٹ ہیں اس میں بہت سارے ایسے بربریت پسند قسم کے خون آشام قسم کے گروہ بھی ہیں جن کا کام وہاں پہ قتل و غارت گری کے نام پہ جو ہے وہ دولت بنانا اور اپنے معاملات سیدھے کرنا ہے تو اس کو آپ ایک پیکج کے طور پر ڈیل نہیں کر سکتے تو ڈیفینٹلی اس میں جو ہے وہ اپروچ کچھ جو فار رائٹ کی فار لیفٹ کی جو رہی ہے مختلف حلقوں کی وہ آپ کے سامنے اور اس میں سے بہت ساری غلط ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صاحبے جو ریشنل لوگ ہیں جو اپنی تھنکنگ رکھتے ہیں اپنے دماغ سے سوچتے ہیں انہیں ہمیشہ اس کو اسی نقضر سے دیکھا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پلسٹائنین کے ساتھ اگر عرب جو ہے وہ ہوتے مخلص تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عربوں نے ان کے ساتھ ان کے ماجرین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں کیا ہے یورپ میں آپ دیکھیں پلسطینی اپنے آپ کو کوئی چیف گست سمجھتے ہیں ناک سے مکھی نہیں اڑھانے دیتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ فرانس میں یہی دور دور جہاں بھی آپ دیکھ لیں جو لوکل پاپولیشن کو انہوں نے دیوار سے لگایا ہوا اس نام پہ لیکن عرب کنٹریز کے اندر ان کے ساتھ جو ایشر ہوتا ہے وہ اگر آپ یومن رائز کے حوالے سے دیکھیں یا جو ان کی جو انسلٹنگ قسم کی ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں یا ابن قتل عام کے حوالے سے دیکھیں سر ہم دور کیوں جائیں ہمارے اپنے جنرلز یاولاق صاحب کی مسال دیکھ لیں یہ جو بلیک سپتمبر والا واقعہ تھا جس میں شاہ حسین کی انویٹیشن میں جا کے تو اس نے اتنے پلسٹینی مار دیئے تھے کہ اس میں جو اسرائیلی وزیراعظم کا بیان آیا تھا کہ آئی تک اسرائیل جو ہے وہ اتنے پلسٹینیوں کو نہیں مار سکا جتنے ایک دن میں انہوں نے جو ہے وہ پار کر دیئے تو انہوں نے فیزیکلی ان کو الیمنیٹ کیا پریکٹیکلی ان کو ساری عرب دنیوں میں ان کو لیبر وائز اور محنت کے حوالے سے ان کو بورے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا سوشلی سماجی سطح پہ ان کو انہوں نے ڈسکریمنیٹ کیا اوپر سے جو ہے وہ واون کی جو ہے وہ جوکس اور انسلٹ اور اس طرح کی چیزوں کا بھی ایک نشانہ رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا برا تو ان کے ساتھ کیسے کمپیر کر رہے ہیں اسرائیل تو ان کو جہاں پہ کانفلکٹ ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا چونکہ کانفلکٹ میں یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے کاؤن کس کو گولی مار رہا ہے اور کاؤن کس پہ پتھر چلا رہا ہے لیکن اسرائیل کے اندر اسرائیل کے عدود کے اندر جو پلسٹینی رہتے ہیں اور جو مائیگریٹ ہو کے وہاں آگے آکے وہاں پہ بیس گئے ایز ای عرب ان کو انہوں نے پاسپورٹ دیئے ان کو ان کے ایکول رائٹس دیئے ان کے وہ کپڑے اتار کے تلاشیاں نہیں رہ رہے یا ان کے گلے میں پیٹے نہیں ڈال رہے ہیں چونکت کے لیے تو وہ تو ان کے ایک ڈیمارکریٹک سٹیٹ کے اندر جتنی کسی بھی جگہ پہ پاسیبل رائٹس ہوتے ہیں وہ انہوں نے دیئے ہوئے ہیں میں غزہ کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ کانفلکٹ ہے کانفلکٹ دون میں چیزیں بالکل ایک ڈیفرنٹ انگل سے جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں پلسٹینیوں کے ساتھ پاکستان نے مثلا جو کچھ کیا کہ ایک آج ہی کہ ہم آپ کے کاز کے بہت بڑے چمپین ہیں اور کسی طرح سے کمپرومائز نہیں کر سکتے لیکن ہم ایک رات میں آپ میں سے پہنچ دس ہزار کو کسی شہنشاہ کی فرماش پہ جو ہے وہ بالکل پار کر سکتے ہیں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پیشلی اسٹری میں چلے جائیں تو یاسر عرفات نے تو کھل کے تو کم از کم ایک سو بار یہ کلیر لیگ پاکستان کی پالیسیز کو اور پاکستان کے سلوک کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا یاسر عرفات آپ کے سامنے جو ہے وہ لاؤر کے اوپر سے گزرتے ہوئے دلی جاتا تھا اور بار بار جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اندرستان میرا کہہ رہا ہے اور پاکستان کی سرزمین پہ اس نے قدم نہیں رکھا سوائے اس وقت جب ذلفکار علی بوٹو کا ایک مختصر جو ہے وہ دور تھا جو ہے ابھی دوخہ بازی کا ابھی پراسس جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کے ساتھ بہت دوخہ ہوا ہے اہر جگہ پہ ان کو اگر شروع میں ہی اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صورتحال بلکل مختلف ہوتی یہ باقی لوگوں نے ان کے گھروں کو آگ لگائی ہے اور ان کو جو ہے وہ بلکل اس حالت میں لائے تو پھینک دیا کہ نہ وہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے بشانی صاحب دیکھئے میں نے ابھی آپ کو یہ question post کیا تھا کہ یہ mindset کیسے change ہوگا میں خود ہی اس کا تھوڑا سا جواب آپ نے تو دیا ہی دیا میں آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں ویورز کے ساتھ بھی شامل کرتا ہوں کہ یہ جو گولف سٹیٹس کا mindset change ہو رہا ہے یو اے ای کا mindset change ہو رہا ہے سعودی عرب کا change ہو رہا ہے یہ ایک خوشکن پہلو ہے چونکہ یہی peace کا رستہ ہے اب بشانی صاحب ہم آتے ہیں پاکستان کی صورتحال کی طرح مگر اس سے پہلے آپ نے ایک بہت امدہ بات کی آپ نے کہا کہ جو پیلسٹینینز دنیا بھر میں رہ رہے ہیں جیسے امریکہ میں کینڈا میں یورپ میں وہ ان کا بہت aggressive attitude ہے یہ صرف پیلسٹینینز کیا ہی مسئلہ نہیں یہ ایکچولی بدقسمتی سے ہماری مسلمان communities کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے رہنے کو مناسب گھر نہیں لیکن جہاں کہیں ہم کو گھر ملتے ہیں عزت ملتی ہے وہاں پہ ہم ایک طرح سے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں چلیے یہ باتیں اپنی جگہ پر پشانی صاحب پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ پیلسٹین کے کاؤس کو ذرا پیچھے رکھ کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیلسٹین کا کاؤس کوئی پیچھے نہیں ہو رہا وہ کاؤس تھا ہی نہیں وہ ایک بدقسمتی سے مجھے کہنے دیجئے ایک ایک فراد تھا جو پیلسٹینی لیڈروں نے اور اسلام کا کاروبار کرنے والوں نے چلایا ہوا تھا اگر وہ کچھ کاؤس تھا بھی تھی اب صورتحالی ہے کہ پاکستان میں یہودیوں کے خلاف اتنی نفرت ہے اسرائیل کے خلاف اتنی نفرت ہے گورنمنٹ کے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ اپنے ڈونر عرب کنٹیز کے کہنے کے باوجود یا ان کے کہنے کی وجہ سے وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکے چونکہ پاکستان تو ان کنٹی میں سے تھا جنہوں نے اسرائیل کا جانا پاسپورٹ میں پاکستانی پاسپورٹ میں منع لکھا ہوا تھا تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا یہ بلکل سر ممکن ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ممکن سے بھی زیادہ ممکن ہے چونکہ وہ جو ہے وہاں چل رہی ہے اس کا رخ اس طرف ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ریسپیکٹ فولی میں اس کو کلیر کروں کہ جو پلسٹینین کاز ہے نا میں اس کو پرسنلی کاز مانتا ہوں لیکن میری آپ سے اس بات سے اتفاق ہے کہ اس کاز کو آئی جیک کیا ہے دو قسم کی گفتوں نے ایک جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ کفتے ہیں جنہوں نے اس کاز کے نام پہ پلسٹائن کے اندر جو ہے وہ آگ اور خون کی علی جو ہے وہ کھیلی اور اس کو تخریب کاری کا ایک ذریعہ بنا دیا اور دوسری وہ عرب کفتیں باہر بیٹھی ہوئے جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات اور اپنی شہنشائیت اور اپنی بادشاہت اور اپنی متلک لینانیت کی خاطر جو ہے اس مسئلے کو اور زیادہ جذباتی بنا کے پیش کیا لیکن بیسیکلی کچھ لوگوں جن کا یہ کاز تھا وہ تو برحال کاز ہے الگ بات ہے کہ اس کی شکل کیا ہوگی رہا سوال دوسرا جو پاکستان کا اثر تو وہ میں اب آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے گا میری رائے میں بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو آئی ہے اس سلسلے میں کہ کیوں تسلیم کرے گا پاکستان ہمیشہ سے جو ہے اس پہ بہت بڑی ڈیبل سپیک اور ہیپوکریسی کا شکار رہا ہے اس میں تو کسی شک کنجاشی نہیں آپ دیکھ لیں کسی بھی قابل ذکر سیاستان کو رائٹ فرام قائد عظم عمد علی جناس سے لے کے لیاقت علیہ ان سے لے کے تو آپ زلفکار علی بوٹو زیاہ اللہ یعنی کون تھا جس کا جو ہے وہ مر نہیں رہا تھا کہ کس وقت ہم اسرائیل سے زمجوتہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم امت مسلمہ کو چھوڑ کے تو جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے چونکہ یہ بھی کوئی آرگومنٹ اس لیے تھا کہ اس پہ وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ تھے فائننشلی اور پولٹیکلی پولٹیکلی بھی بعض اوقات مسلم جنرل زیاد جیسے لوگ اس کے بغیر سروائیب نہیں کر سکتے تھے تو وہ اس لیے ڈرتے تھے یہ بات نہیں کہ ان کے اترام میں یا کسی اس ویسے تھا اب ان کے پاس ایک چانس آگیا ہے تو لیٹ می ٹیل یو ہاو دے آر کس طریقے سے وہ صورتحال کو ہموار کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اب وہ اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جناب کہ اگر ہم نے اندستان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بریکٹ کرتے تھے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اندستان اور اسرائیل کو اور آپ نے وہ سارے نعرے سنے ہوں گے کہ جس میں مشترکہ طور پر جو ہے وہ انڈیا کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگتے ہیں اور آپ نے وہ فکرے سنے ہوں گے یعنی وہ ایک ہی سانس میں ایک ہی فکرہ ہوتا ہے جس میں اسرائیل اماریکہ اور انڈیا جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور کیا جاتا تھا انٹل ریسنٹلی ابھی بھی کیا جاتا تھا بشاہی صاحب ہنودو یہود آپ کے سامنے افریز کلاسیکل ہاں کلاسیکل جو ایکزمپل ہے اب جا کے جب دنیا جو ہے وہ بدلنی شروع ہو گئی اور ان کو اپنے پاؤں کے نیچے سے درتی کھسکتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں تو انہوں نے وہی انڈیا جس کے خلاف اتنا بڑا ڈنورہ پیٹتے تھے اب اسی کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ اسی کی خاطر تو ہم نے بہت ہی بہت ہی بہتر قسم کی پوزیشن میں چلے جائے گا وہ کیا ہوں کہ جی عرب تو آلریڈ ہی انڈیا کے ساتھ ہیں اوپر سے اسرائیل بھی چلا جائے گا اماریکہ بھی باکول ان کے چلا گیا تو اب ظاہر ہے ہم تو بالکل تن تنہا رہے گے تو اس لیے اکل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ اتنی بڑی بڑی اکل مندی کا اتنے اس طرح کے حکمرانوں سے توقع رکھنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اپٹیمیزم ہے چونکہ جس طرح کے حکمران اس وقت پاکستان پہ مسالت ہیں میں آپ کو بتا دوں ان سے اس طرح کے کسی بہت بڑے وائز قسم کے ڈیسیجن جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ موجزائی کہہ سکتے ہیں میں کلی پچھلے ہفتے میں دیکھ رہا تھا ان کی جو منسٹر فار یومن رائٹس ہے اس نے جس طرح کا بیان دیا ہے فرانس کے خلاف اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی دنیا کی کام کوئی ایسی ہوگی جس کا منسٹر آف یومن رائٹس جو ہے وہ اس طرح اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے ایک تو آپ نے لوگ بیجے ہوئے ہیں یعنی بے گر کیے ہوئے ہیں اپنی درتی سے نکالے ہوئے ہیں ایکزائل کیے ہوئے ہیں فورس کیے ہوئے ہیں بھوک ننگ غربت اور نائنصافی کی وجہ سے اپنی درتی چھوڑنے پر اور وہ چھوڑ کے تو جب فرانس جیسے ملکوں میں اور ادھر ادھر جا کے تو وہاں پہ جو ہے وہ سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے ہیں تو آپ پھر ان کے ذریعے وہاں پہ پالیٹکس کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پالیٹکس کو آپ اسلام کے نام پہ اور اسلام کو ایک پولٹیکل سلوگن کے نام پہ یوز کر کے تو جب آپ کو ویسٹ اس سے منع کرتا ہے روکتا ہے جو اس کو روکنا چاہیے چونکہ فرانس جو ہے وہ برحال ایک سیکولر کنٹری ہے اور دنیا کی اسٹری میں ایک لیڈنگ سیکولر پاور اور نیشن کے طور پہ کوئی اس کا مقام جو ہے اسٹری میں وہ اسے نہیں وہ کر سکتا خواہ وہاں پہ کوئی کنزرویٹی ہو یا لیبرل ہو یا لیفٹ ہو یا رائٹ ہو لیکن ایز ایک کنٹری ان کا جو ایک رول ہے اس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ایک لاکھ آدمی بیج کے جو کہ وہاں پہ مزدوریاں کرتے ہیں اور ایکسریت ان کی بڑی بری آلت میں ہے اور آپ کے بنائے ہوئے کام آپ کی دی ہوئی قسمت کا خمیزہ بکت رہیں تو ان کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فرانس میں نارے لگائیں سڑکوں پہ نکل کے آئیں اور آپ فرانس کی حکومت کو اس طرح کی یعنی اس کو آپ نازی سے ملائیں آپ کو خود اپنی حرکتیں نظر نہیں آ رہے کہ آپ سے بڑا نازی تو خود ہٹلر بھی نہیں تھا جو کچھ آپ اپنے ملک کے اندر کر رہے ہیں جو کچھ آپ اپنے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اور جس طرح وہاں پہ کا سلوک وہاں کی مظلوم اور اقامیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا اس میں کوئی نازی عزم اور فرانس آپ کو نازی نظر آ رہا ہے فرانس کی پارلیمنٹ دیکھیں فرانس کا کانسٹیچن دیکھیں فرانس کا میڈیا دیکھیں فرانس کا کلچر دیکھیں شہری آزادین دیکھیں اور ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں میں احران ہوں کہ یہ لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وائز ڈیسیجن کر کے اسرائیل کے ساتھ جو ہے پہلی بات یہ ہے سر کہ اسرائیل کے ساتھ ہم ایسے فرانس ایک آف ڈسکیشن اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اسرائیل کا وہ کون سا کام ہے جو ان کی ویسے رہ گیا ہے کوئی انٹرنیشنل ڈبلومیسی میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے کوئی ایکنامک پولٹیکل کوئی ایشو رہ گیا ہے کوئی سائنس اور ٹکنالوجی کا کوئی معاملہ رہ گیا ہے آخر وہ کون سا ماز ہے جس پہ اسرائیل کو فائدہ ہوگا اگر پاکستان اس کو تسلیم کرے اگر پاکستان اس کو تسلیم کرے تو آپ فائدوں کی لسٹ دیکھیں اس میں پہلی سب سے بڑا فائدہ تو میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہیں قسم کھا دی تھی 1947 میں یا اس سے پہلے یا اس سے بعد کہ ہم نے اس دنیا میں باتورے انسان جو ہے نہ رہنا ہے نہ کسی کو رہنے دینا ہے نہ آمن کی طرف جانا ہے نہ آمن کی طرف کسی کو جانے دینا ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اس فرسودہ قسم کی سوچ جو ہے جنگ بات سوچ کو ترک کرے اور اپنے ذہن میں اور اپنے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ بھائی ہم اس دنیا میں کوئی سب سے سپیریل ترین مخلوق نہیں ہیں اور ہمارے کسی کو تسلیم کرنے یا نہ تسلیم کرنے سے کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر پڑتا ہے تو وہ صرف ہماری صحت پر پڑتا ہے جو پہلے ہی پڑا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے کہا کہ اگر یہ تسلیم کرتے ہیں اسرائیل کو تو ان کو فائدہ ہوگا اور یہ بات بلا شبہ انڈ ریکٹ ہے کہ اسرائیل نے کبھی بھی پاکستان کے معاملات میں نہ انٹرفیر کیا ہے اور اسرائیل کی جو ترقی ہے وہ ان کی اپنی کاوشوں سے ہے ان کی اپنی جو ڈائسپورا انٹرنیشنل لیول پر رہتا ہے جو جیوش بردرز ان سسٹرز ہیں انہوں نے نفرت کا پہاڑ خود ہی کھڑا کیا ہوا ہے پاکستان میں جس فور نتھنگ اب سر یہاں پہ آپ نے پیچھے بات کی کہ شاید یہ تسلیم کر لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے تسلیم کریں گے کہ اگر عربوں کا پریشر آیا تو آفٹر آل یہ تسلیم کریں گے ہی اور دوسرا یہ دل سے کرنا بھی چاہتے ہیں چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ انڈیا کے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں تو ہمارے بھی ہونے ہی چاہیے شاید اس میں فائدہ ہوگا اگر یہ کر لیتے ہیں تسلیم تو عربوں کی طرف سے ذرا ان کو شاباش مل جائے گی لیکن انڈیا کے ساتھ جو ان کے مسائل ہیں جیسا کہ ابھی ممبئی ٹونٹی سکس لیون کی بارویں جو ہے ایک طرح سے ہم ہول ناغ یاد کے مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی جو اپنی جو حرکتیں ہیں بدقسمتی سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور جو مائنسیٹ بشانی صاحب کریٹ کر دیا دیکھئے یہ صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف نائنٹی فائی پرسنٹ میں کہوں گا اس سے بھی زیادہ پاکستانیوں کے ذہن میں زہر ڈال دیا گیا ہے تو یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو آپ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں اس لیے میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں سر کہ یہ اصل میں اس مائنسیٹ کی شکست ہوگی اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیسٹ دی ایف ٹو فیس دی ایڈ مائنسیٹ اور ان کو یہ ان کو کہنا پڑے گا کہ آپ اپنی لیمٹس میں جائیں اور اگر وہ مائنسیٹ یہ لیمٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ بات کلیر ہے کہ ان کو پھر اندستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات درست کرنے پڑیں گے چونکہ اندستان اور اسرائیل کے خلاف جو لابی اس وقت پاکستان میں عوام کو مس گائیڈ کر رہی ہے یا حکمران طبقات کو پریشر رائز کر کے تو جنگ اور رشمنی کی طرف دکیل رہی ہے یا نفرت کی طرف دکیل رہی ہے وہ ایک ہی لابی ہے وہ ایک ہی لوگ ہیں exactly ایک ہیں خواہ وہ آپ کی establishment کا حصہ ہیں آپ کی security forces کا حصہ ہیں لیکن وہ لوگ ایک ہی ہیں وہ mindset اگر یہ مان جائے خواہ وہ خوف کی وجہ سے مانے یا لالچ کی وجہ سے مانے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان جو ہے وہ ایک تھوڑے سے ایک قدم آگے اٹھاتا ہے اب اگلا step جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انڈیا کا ہے کیونکہ اب ظاہر ہے یہ تین لوگ تو گنے ہوئے انہوں نے امریکہ کے ساتھ تو تعلقات کے لیے تو یہ ہمیشہ خواش مند بھی رہے اور پاؤں بھی پڑتے رہے اور ہر طریقے سے ہر عربہ اختیار کرتے رہے تو اسرائیل کے ساتھ اگر ان کے تعلقات وہ ہو جائیں تو یہ جو mindset ہے یہ تھوڑا سا پیچھے اٹھتا ہے اس کی پسپائی ہوتی ہے اور اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ برے صغیر میں بھی امن اور شانتی کی طرف جو ہے قدم آگے بننے کی امید پیدا ہو سکتی ہے جو کہ بڑی حصلہ افضہ بات بنتی ہے آپ نے کہا اس سے برے صغیر میں امن کی طرف ایک جو mindset ہے وہ build ہونا شروع ہو سکتا ہے مگر آخر میں یہ معاملہ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم بارویں برس کے اس مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ان طریقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں چھبیس گیارہ دو ہزار آٹھ کا ممبئی کا ٹیررس اٹیک واضح طور پر دس پاکستانی ٹیررس چاہتے ہیں کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے کبھی نہیں مانتی لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے جس کو پوری دنیا نے مانا یہ صرف بھارت کا ہی ٹیررزم کا واقعہ نہیں تھا پوری دنیا نے اس کو انٹرنیشنل ٹیررس ایکٹ کے طور پر لیا جس میں پندرہ ملکوں کے لوگ اس میں مارے گئے ایک سو ستر کے قریب لوگ مارے گئے تین سو سے زیادہ لوگ انجرڈ ہوئے اور تین سے چار دن یہ واقعہ چلتا رہا آج بھی بشانی صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا میڈیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ جو نئی لسٹیں بنائی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹیررسٹوں کی ان میں نام ہی نہیں ہے جو ممبئی کے کلپریٹس تھے تو اگر یہ مائنسیٹ ہوگا تو اس مائنسیٹ کے ساتھ تو کب تک یہ چلیں گے اور کیسے امن اور پیس آئے گا دیکھیں جی یہ جو مائنسیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا یہی سب سے بڑا جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ دیکھیں آفرس سعید کو انہوں نے ایک ایک سو کال ایمپریزنمنٹ کی جو ٹین یئرز کی سزا دی ہے تو اس کے پیچھے آپ اور میں ایک زہشتہ بیس سال سے اس پہ بات کرتے آئے ہیں اور کتنا دور آپ نے گزرتے دیکھا ہے جب آپ کہہ رہے تھے کہ آفرس سعید ٹیررزم میں انوالو ہے اس کو جو ہے کوٹ آف لاہ میں ٹرائل پہ جانا چاہیے اور ججز کو جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے تو اس وقت آپ سنتے تھے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ آفرس سعید جو ہے وہ ہماری آن اور شان اور پہچان اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ایون یہ ریسنٹلی ابی اس گورنمنٹ کے ایک منسٹر نے کہا ہے کہ آفرس سعید جیسے لوگوں کے پاؤنڈ ہو کے ہمیں پینے چاہیے پانی پینے چاہیے تو یہ لوگ جو ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ٹیرررسٹوں کو اتنی برگزیدہ اور اتنی عظیم طرح ہستیاں سمجھتا ہے کہ ان کے پاؤنڈ ہو کے پانی پینا چاہتے ہیں تو انہوں نے تو ظاہر ہے یہی کرنا ہے بمبئی آپ کہتے ہیں انہوں نے تسلیم نہیں کیا بات یہ ہے کہ پاکستان میں حیرت جو سین مائنڈ ہے اور گورنمنٹ میں جو مختلف قسم کے اعتدال پسند جو کفتیں گزری ہیں یا رہی ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے پیچھے پاکستانی لوگوں کا آدھ تھا جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی بڑی بڑی پولٹیکل کفتوں کو کیا کیا عذاب اٹھانے پڑے اور یہ نواز شریف کے خلاف جو ساری لابنگ ہوئی یہ سارے معاملات ہوئے یہ اس کے پیچھے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں فیکٹ یہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پیس کی بات کر رہا تھا اور اس طرح کی جو اٹیکس ہیں اور ٹیررزم ہے کسی نے یہ تسلیم نہیں کیا تو یہ بھی درست نہیں چونکہ بڑی تعداد میں لوگ یہ مان چکے ہیں کہ یہ ہماری سخت قسم کے بلندر ہیں جن کی موجودگی میں ہم ایک انچ بھی آگے موو نہیں ہو سکتے لیکن انفارچنیٹلی ہر دفعہ وہاں پہ وہ کوئی ایسا نیا چہرہ لے آکے سجا دیتے ہیں جو کہ بالکل جناب وہی پرانی بولی نئے سیرے سے بولنا شروع ہو جاتا ہے تو آج آپ اگر یہ اس پہ بات کر رہے ہیں بمبئی انسیڈنٹ پہ میں نہیں سمجھتا کہ برہ سغیر میں آج کوئی ایک سین مائنڈ بھی اس حقیقت سے انکار کرتا ہے کہ وہ اسٹری کا ٹریجک ترین انسیڈنٹ تھا جو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور برہ سغیر میں کیا دنیا بہر میں کسی شخص کے پاس کوئی ایسا کاز نہیں ہے کہ وہ اس کی بنیاد پہ یا اس کے حصول کے لیے یا کوئی ایسا ریبنج نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی خاطر وہ اس طرح کا کوئی ٹریجک واقعہ جو ہے وہ کرنے کا مجاز ہو تو اس لیے سب ان کی مضامت کرتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ اتنے زیادہ سیویلائزڈ ہو گئے ہیں کہ حیر آدمی جو ہے دیکھیں ہمارے ہاں اب ایسے لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو ابھی تک کرونوں کو سازش قرار دے رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کرونوں کوئی بیماری ہی نہیں ہے یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں اور اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو آپ نے آپ کو سائنسدان کہتے ہیں اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور انجنئرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں تو ایک ایسی سوسائیٹی کو جس کو آپ نے اتنے برے طریقے سے ذہنی طور پر معذور کر دیا ہے اور ان کی جو تینکنگ کی اور ان کا جو سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آپ نے اتنے برے طریقے سے سلو کر دیئیں تو اس میں ظاہر ہے آپ اگر یہ تھیوری فلوٹ کریں کہ نہیں جی بھمبئی میں ہم نہیں تھے بلکہ وہ ہمارے خلاف کوئی سازش تھی تو وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لیتے ہیں لیکن کوئی سین آدمی اس بات پہ کتن دوسرا سوال نہیں کرتا کہ یہ جو بمبئی اٹیک ہوا تھا اس میں جو ٹیرورس تھے وہ کہاں سے تھے ان کو کون سپانسر کر رہا تھا اور ان کے کیا مقاصد پچھلی صاحب بہت شکریہ بڑی سیر حیصل آپ سے گفتگو ہوئی تھرڈ اپینین میں اور ہمیشہ آپ کا جو شو ہے وہ تھرڈ اپینین کی فارم میں ہمیں تھرڈ ڈائمنشن ہی دیتا ہے بہت بہت شکریہ تینکیو جناب شکریہ جناب ریسٹر حمید بشانی صاحب اپنے شو تھرڈ اپینین میں کھل کے بے باک انداز میں اسرائیل سعودی عرب اور پاکستان کی ٹرائنگل پر اور برے سگیر میں خاص طور پر انڈیا پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بھارتو پاکستان کے مبین جو ٹیررزم کی بنیاد پر جو کشیدگی اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی آج کا تھرڈ اپینین برسٹر حمید بشانی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ تکریہ ملpton ٹیررزم کی تکریہ باشیدن کتریہ داری روشنگ نگید